السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تفسیر آیت نمبر ایک سو چھاسی سے دو سو تک آیت وانیٹی سکس سے 200 لَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤگے اپنے مالوں میں تُبْ لَوُنَّ بے لام واؤ سے بلا کہتے ہیں آزمائش کو امتحان کو اور یہاں نون شد کا ہے تاقید کا اور اس سے پہلے لام بھی تاقید کا ہے تو گویا ایک لفظ میں دو تاقیدیں جمع ہو گئیں لَتُبْ لَوُنَّ یقیناً یقیناً تم سب ضرور آزمائے جاؤگے فِي أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں میں وَأَنفُسِكُمْ اور اپنے نفسوں میں جانوں میں تو مال کی آزمائش کیا ہوتی؟ مال میں گھاٹا کسی بھی قسم کا مال کا نقصان مال کی قربانی وَأَنفُسِكُمْ اور نفسوں میں آزمائش بیماری موت پھر اسی طرح نفس میں ذہنی اور روحانی پریشانی اور تکلیف وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ تم ضرور سنو گے اس میں بھی تاقید ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا مِنَ الَّذِينَ اُن لوگوں سے اُوتُ الْكِتَابَ جو کتاب دیئے گئے مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے یعنی اہلِ کتاب جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ان کی طرف سے تم مختلف طرح کی تکلیف دینے والی باتیں ضرور سنو گے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور اُن لوگوں سے جنہوں نے شرکیا اَذَنْ کَثِیرَا اَذَا کا مطلب ہے عذیت دکھ دینے والی چیز تکلیف دینے والی چیز کثیرہ بہت سی یعنی بارہا ایسا ہوگا تو یہاں پر تین چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے مال کا نقصان جان کا نقصان اور پھر ذہنی پریشانی جو مختلف لوگوں کی طرف سے باتوں کی شکل میں جھوٹے پروپیگنڈے کی شکل میں ہو سکتی ہے ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے وَإِن تَصْبِرُو اور اگر تم صبر کرو اور صبر کیا ہے اس موقع پر کہ مشکل کے وقت انسان بے قرار نہ ہو ایسے اضطراب میں نہ ہو کہ اللہ کے بارے میں کوئی برا گمان کرے یا پھر تکلیف دینے والوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ جس میں کوئی نیگٹیوٹی ہو یعنی جذباتیت کے ساتھ یا جوابی ریاکشن کے ساتھ بلکہ ایسے غیر معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انسان صبر و تحمل سے کام لے اللہ کا فرما بردار بنا رہے وَتَتَّقُو اور تم تقویٰ اختیار کروگے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یقیناً یہ عظم الْأُمُورِ میں سے ہے عظم کہتے ہیں کسی چیز پر رائے کا جم جانا عطا کہتے ہیں ایک مفسر ہے کہ اس کا معنی حقیقتِ ایمان یعنی اسی سے تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی اسی سے تمہارے ایمان کی حقیقت کھلے گی کہ تم ایمان کے کس درجے پر ہو پیچھے بھی آپ صورت البقرہ میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر وَنْ فِفْتِ فَائِس سے وَنْ فِفْتِ سَوْن تک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے سب سے پہلی چیز خوف وَالْجُوعِ وَالَجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مَالوں کی کمی میں سے وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی وَالثَّمَراتِ اور پھلوں کی کمی میں سے یعنی ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی طرح سے تم آزمائے جاؤگی وَبَشِّرِ الصَّابِرین اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبتن کہ جن پہ مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں وَرَحْمَتٌ اور رحمت وَالَائِكَ اور یہی لوگ ہم المحتدون ہدایت پانے والے ہیں انہی گویا اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور خصوصاً ایمان والی زندگی کا کیونکہ جنت ایک بہت ہی عالی ترین مقام ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس جنت میں داخلے سے پہلے ہر ایک کو کھنگالا جائے گا پرکھا جائے گا اس کا امتحان کیا جائے گا کہ وہ اس میں جانے کے قابل ہے یا نہیں لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسے لا الہ الا اللہ کے راستے میں کوئی آزمائش نہ آئے ہر ایک کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم سب کا بھی ضرور امتحان ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم سچے مومن ہو یا صرف اوپر اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور پھر ایسے مواقع پر تم کرتے کیا ہو کیا پھر بھی تم دین پر جمع رہتے ہو یا نہیں عظم الامور میں کیا چیز آتی ہے کہ یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ آزمائش کے وقت انسان پھر بھی اللہ کا نام لے اور پھر بھی وہ کام کرتا رہے جس کی وجہ سے اس پر آزمائش آئی تو یہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے پہلے سے بتایا جا رہا ہے خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ذہنی طور پر ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار رہے کہ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی دینی ہوگی پھر امتحان بھی ہوگا اور پھر امتحان میں جو لوگ ثابت قدم رہے جمع رہے تو سورة زمر کی آیت نمبر ٹین سے پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بے حساب عجر ملے گا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا پھر اسی طرح سورة فُسِّلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَزٍ عَزِيم کہ یہ خوبی نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور نہیں یہ چیز ڈالی جاتی مگر جو بہت بڑے نصیبے والے ہیں خوش قسمت لوگ ہیں عموماً دنیا میں جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ ہے بدقسمت ہے لیکن تکلیف تو آئے گی اور تکلیف ہر ایک پہ آتی ہے چاہے کوئی دین کے رستے پر ہو یا نہ ہو ہاں دین کے رستے پر آنے سے تکلیفوں کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے ورنہ ہر انسان کی ذاتی زندگی میں کوئی ایمان پر ہو یا نہ ہو کوئی دین پر چلے یا نہ چلے جسمانی طور پر بیماریاں بھی سب کو آتی ہیں کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جو پیدا ہونے کے بعد بڑی عمر کو پہنچا اور کبھی وہ زندگی بیمار نہ ہوا کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا گیا کہ جس کے مال میں کبھی کوئی نقصان نہ ہوا یا یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے لوگوں کی طرف سے ہمیشہ اپنے لئے خیر و بھلائی کی بات ہی سنی ہو تو یہ تینوں قسم کی تکلیفیں جو ہیں یہ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں لیکن وہ عموماً ذاتی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں ہاں جب دین کی وجہ سے اس میں سے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ ہاں واقعی وہ اپنے اس بات میں سچا ہے یا نہیں واقعی وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے یا نہیں اس کا ذکر کیا گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جنگ احد پر تفسرے کا اختتام ہو رہا ہے کہ جنگ احد میں تم سب پر ایک آزمائش آئی اور ایسا تو ہونا تھا اور یہ پہلی اور آخری آزمائش نہیں اس کے بعد بھی آزمائشیں آتی رہیں گی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احضاب ہوتی ہے اور پھر کئی اور مقامات ایسے آتے ہیں جس میں مومنوں کی سخت آزمائش ہوتی ہے لیکن ان ساری آزمائشوں میں دین ختم نہیں ہوا دین کے ماننے والے جب ثابت قدم رہتے ہیں تو ہر آزمائش پہلے سے زیادہ انسان کو دین پر جمعو اور اللہ کے وعدوں پر یقین دلانے کا سبب بنتی ہے اور انسان کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور دین کو فائدہ اور ترقی ہوتی چلی جاتی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ اور یہاں پھر اختتام پر اہلِ کتاب کا ذکر کیا گیا کہ اہلِ کتاب سے بھی پہلے اللہ نے کچھ پکا وعدہ لیا تھا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ وعدہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِنَّاسِ کہ تم ضرور بیان کروگے اس کو اس کو کس کو اللہ کے کلام کو اللہ کی بات کو جو تمہیں دی گئی ہے لِنَّاسِ لوگوں کے لئے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم اس کو چھپاؤگے نہیں کس کو دین کو دین کی بات کو تو انہوں نے کیا کیا لوگوں کو سکھانے کی بجائے لوگوں کو بتانے کی بجائے فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے پھینک دیا اس کو وَرَاَ زُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں کے پیچھے یعنی بھلا دیا اور اگر اس کو لیا بھی تو محض دنیا کے فائدے کے لئے وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور انہوں نے لیا اس کے بدلے پیسہ تھوڑا یا قیمت تھوڑی یعنی دین کو دنیاوی مفاد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا فَبِعْسَمَا يَشْتَرُونَ تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں لین دین کر رہے ہیں جہاں پر ایک میساق کا ذکر ہے اور میساق جیسے کہ آپ جانتے ہیں پکے وعدے کو کہتے ہیں اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے لیا تو اللہ تعالی اہرِ کتاب کے علماء سے براہراز تگفتگو نہیں کرتے تو کس طرح لیا انبیاء کے واسطے سے انبیاء کے ذریعے سے کہاں لیا ان کی کتاب میں گویا تورات میں اس حکم کا پایا جانا کیا تھا ایک تاقید تھی کہ تم لوگوں تک دین پہنچاؤگے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن پاک میں اگر کچھ احکامات آئے ہیں ہمیں کہا گیا کہ ایسا اور ایسا کرو اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور ہم مانتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے پھر ایک عہد ہو جاتا ہے ایک کمیٹمنٹ ہو جاتی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب تو پھر اس میں جو جو باتیں آتی ہیں گویا ان کا ہم نے اقرار کر لیا اور اگر اس میں کوئی کام کرنے کو کہا گیا تو پھر لازم آیا کہ وہ کام کیا بھی جائے تو اسی طرح ان لوگوں سے بھی پکا وعدہ لیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ ویسے بھی بنی اسرائیل سے ایک خاص موقع پر بھی وعدہ لیا گیا تھا وہ کیا تھا کوہتور ان پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو کچھ تمہیں کرنے کو کہا جا رہا ہے اس کو کرنے کی فکر کرو اور پھر یہاں خاص طور پر کس چیز کا ذکر ہے کہ تمہیں لازم لازم ان اس کو واضح کرنا ہے اس میں بھی لام تعقید کا ہے نون تشدید کا ہے اور وہ بھی تعقید کے لیے ہے تو بیینن نہ ہو یعنی ضرور ضرور اس کو بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں تو یہاں اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اہل علم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ علم کو لوگوں تک پہنچائیں علم کو آگے سکھائیں اور علماء علی کتاب کا رویہ کیا تھا انہوں نے اس کو اپنے پشت پیچھے ڈال دیا انہوں نے اس کام کو اہمیت نہ دی کسی چیز کو پیٹ پیچھے پھینک دینے کا مطلب کیا ہے اہمیت نہ دینا انہوں نے اس کے ناقدری کی اور دوسرا جنم کیا اگر کبھی کچھ کیا بھی کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا بھی تو اس کے عوض بھاری فائدے اٹھائیں اور دنیاوی فائدوں کے لیے دین کا ڈھونگ رچایا فبیسہ مائش ترون تو ان کا یہ سارا کاروبار جو ہے اللہ کی نگاہ میں بہت ہی بدترین کاروبار تھا ٹھیک اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ اہد جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اب بھی ان کی کتابوں میں اس کے آثار ملتے ہیں اور ان میں خاص طور پر جو چیز ظاہر کرنے کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں آتی تھی یا آپ کے بارے میں جو خوشخبریاں تھی ان کی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس کو ماننا اور اس کا ساتھ دینا تو انہوں نے اس بات کو ہی ختم کر دیا اس بات کو ہی چھپا دیا اور اس حقیقت کو لوگوں تک واضح ہی نہیں کیا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مثلاً کتابِ استثناء میں تورات کی ایک عبارت ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی آخری تقریر میں بار بار بنی اسرائیل سے اہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ہر وقت ان کا چرچہ کرنا اپنے گھر کی چوکٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا یعنی اتنی زیادہ تاقید تھی کیا کہا انہوں نے اپنی آخری تقریر میں کہا یہ کتاب استثناء ہے کتاب سکس اور اس کی آیت نمبر چار سے نو تک ٹھیک ہے نمبر ایک اپنے دل پر نقش کرنا نمبر دو اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا یعنی اپنے بچوں کو سکھانا گھر سے ابتدا کرنا نمبر تین گھار بیٹھے اور راہ چلتے یعنی اندر بھی اور باہر بھی اور لیٹتے اور اٹھتے یعنی اس کو اڑنا بچھونا بنا لینا اس کام کو ان کا چرچہ کرنا یعنی ان باتوں کا ذکر کرتے رہنا اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ تاقید ان کو کی گئی تھی کہ ان تعلیمات کو عام کرنا پھر اسی طرح اپنی آخری وسیعت میں انہوں نے تاقید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کیونکہ انہیں واپس جانا تھا اپنے ملک جو بنی اسرائیل کو مصر سے لائے تھے وہ فیرون سے نجات دلا کر تو پھر ان کی اپنی غلطیوں کے وجہ سے انہیں سہرائے سینہ میں کچھ عرصہ بھٹکنا پڑا ورنہ اول پروگرام تو کیا تھا کہ یہ اپنے ملک واپس چلیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی آخری وسیعت میں کیا کہا کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد کہ کوہِ عبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا یعنی جب اپنے ملک واپس جاؤ تو کیا کرنا بڑے بڑے پتھروں کے اوپر ان باتوں کو لکھ کر سامنے ان نمائع کر کے لگا دینا پھر اسی طرح سلاتین باب بائیس اور آیت ایٹ سے تھرٹین تک بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر ساتھ میں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں عورتوں بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا بنی لاوی کو کیا تاقید کی تورات کا نسخہ دے کر کہ ہر ساتھ میں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں عورتوں بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا لیکن عملاً کیا ہوا اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت یہاں تک بڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سات سو سال بعد حیکل سلمانی کے سجادہ نشین اور جیروشلم کے یہودی فرم ارواد تک کوئی یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی کوئی کتاب بھی ہوتی ہے یعنی اتنی غفلت بڑھتی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سات سو سال بعد خود جیروشلم کا حکمران جو تھا اس کو اپنی اصل کتاب کا کچھ پتہ نہیں تھا آج ہمارے بھی تو حکمرانوں کو اتنا ہی علم ہے اپنی کتاب کا کہ انہیں بعض وقت یہ نہیں پتا چلتا وہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں یا کوئی حدیث کوٹ کر رہے ہیں یا کوئی اپنی بات کر کے اسے قرآن سے منصوب کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اس کو بلکہ جو سجادہ نشین تھا حیکل کا مسجد کا امام کہہ لیں اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کتاب میں کیا ہے آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا حال کہ کیا حال ہے ہم مسلمانوں کا ہمارے واقعی بے شمار مساجد میں جو لوگ پورا پورا قرآن حفظ بھی کیے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ کتاب کہتی کیا ہے حالانکہ پچھلی قوموں سے بھی یہی اہد لیا گیا تھا اور پچھلی قوموں کی مثال کسی لی دی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنے حال پر غور فرمائیں کہ کیا ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے اس گروہ پر جس کو اللہ کتاب دیتا ہے کہ پھر وہ اس کو چھپائیں نہیں اس کو بند کر کے نہیں رکھ دیں اس سے غافل نہیں ہوں بلکہ کیا کریں لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم ضرور بیان کروگے اس کو لوگوں کے لیے ناس کون ہوتے ہیں عوام عوام تک لے جاؤ سب تک لے جاؤ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم نہیں چھپاؤگے اس کو یعنی ساری باتیں کھول کے رکھوگے یعنی پورا بتاؤگے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر پوری کتاب نہ دی جائے لوگوں کو کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ سیلیکٹڈ پورشنز تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ عموماً اس سے اپنے مطلب اور اپنے مقصد کی چیزیں تو خوب بیان کرتے ہیں اور جو حصہ ان کے اپنے خلاف جاتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ نے دیکھو گا کہ ہمارے ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے پورا قرآن عام طور پر نہیں پڑا جاتا ہاں یہ ضرور کیا جاتا ہے کہ جس کو کوئی اپنا کاروبار چلانا ہو یا کوئی مسئلہ یا کوئی بات اپنی سپورٹ دینی ہو تو وہ قرآن سے آیات نکال کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو اس کو وہاں لگا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا اور اس طرح بعض وقت لوگوں کو قرآن ہی کے ذریعے بٹکاتے بھی ہیں تو یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں یا اب ہوتا ہے یہ پچھلی قوموں میں بھی ہوتا رہا اور ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا اور پھر آپ دیکھئے یہاں خاص طرح پر کہا کہا گیا تم اس کو ضرور بیان کرو انہوں نے کیا کیا نَبَذُوهُ بَرَا ظُهُورِهِم آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جا پیٹ پیچھے پھینک دیا کسی بھی چیز کو پیٹ پیچھے پھینکنا کیا ہوتا ہے اہمیت نہ دینا اور پھر اگر کتاب کی کوئی خدمت کرنا تو مشروط کرنا کہ اس کے عوض ہمیں ملے گا کیا پیسے کتنے ملیں گے وَشْتَرَوْ بِهِ سَوَنًا قَلِيلًا یا پھر ایسے فتوے دینا کہ جس سے لوگوں کو خوش کر کے ان سے مال بٹورا جا سکے یعنی حرام کو حلال کر کے اور جہاں تک علم کو چھپانے کا تعلق ہے تو وہ حدیث آپ نے مصند احمد کی سن رکھی ہوگی مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَقَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارِ کہ جو کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اس کو چھپا دیا نے اس سے کوئی بات دن کی پوچھی گئی اور اس نے اس کو بتایا نہیں ظاہر نہیں کیا کس لیے ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس کے اپنے خلاف جاتی تھی یا پھر کسی بھی وجہ سے کسی بھی دنیاوی فائدے کی خاطر کسی بھی مسئلہ تیسی کی خاطر اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارِ تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اچھے یہ جو استثناء کی عبارت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ روایت بھی آتی ہے اٹھارہ سے اکیس تک اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پہ باننا اور وہ تمہاری پیشانیوں پر ٹیکوں کی مانند ہو اور تم اپنے لڑکوں کو یہ سکھانا ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ چلتے پھر تنظر آؤ اس کی تبلیغ کرتے یہ تعلیم دیتے استثناء گیارہ اٹھارہ سے اکیس تک کتاب استثناء چپٹر الیون اور اٹھارہ سے اکیس تک پھر ہے لا تحسبن اللذین یفرحون بما اتو تم بالکل نہ سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو انہوں نے کیا اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اپنے کیے سے مراد کیا ہے جو بھی ان کے کرتو تھے اور خاص طور پر غلط کام یعنی غلط کام کر کے پھر الٹا اس پر خوش ہوتے ہیں مثلا لوگوں کو گمراہ کر کے حق کو چھپا کے فرعبکاری کر کے وَيُحِبُّوْنَا اور وہ پسند کرتے ہیں اَيُحْمَدُوْ کہ وہ تعریف کیے جائیں بِمَعْلَمْ يَفَعْلُوْ ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا نہیں یعنی انہیں ان چیزوں پر بھی اپریشیٹ کیا جائے جو انہوں نے کام کیے ہی نہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں وہ اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں تو تم بالکل نہ سمجھو کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ نجات پائیں گے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتٍ مِّنَ الْعَزَابِ تو ہرگز نہ خیال کریں ان کو کہ وہ نجات پانے والے ہیں عذاب سے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان کی جال سازی اور فرعبکاری پر ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی وَلَا هُمَا دَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے یعنی آخرت کا تو تم نہ سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنی غلط کاریوں پر اور پھر کام نہ کر کے کیا چاہتے ہیں کہ ان کی پھر بھی تعریف ہو یعنی لوگوں کی نظروں میں بڑا مقام بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی نہیں رہے جو کرنا چاہیے تھا اور اس کے باوجود جھوٹا لبادہ بھی اڑا ہوا دینداری کا لوگوں کی نظروں میں متقی پارسہ خادم دین اور معلوم نہیں کیا کیا القاب سے پہچانے جانا چاہتے یعنی یہ ایک ایسی نفسیات ہوتی ہے جس میں انسان کام کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور کریڈٹ کچھ اور طرح کا لینا چاہتا ہے فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا میں تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کی چھوٹ نہیں ان کی ساری باتیں کھل جائیں گی اور انہیں اپنے آمال کا بدلہ بھگت نہ ہوگا بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر نہ جاتے پیچھے رہ جاتے اور پیچھے رہنے پر بہت خوش ہوتے کہ شکر ہماری جان چھوٹ گئی جب آپ واپس آتے تو ماذرتیں کرتے بہانے بناتے قسمیں کھاتے اور چاہتے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کے باوجود کیا کیا جائے ان کو کچھ نہ کہا جائے انہیں اچھا سمجھا جائے ان کی تعریف کی جائے سمجھا پہلے درجہ پر تو یہ کہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے تھے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل پیش آتی مدینہ پر یہ الغار ہوتی آپ اس کے مقابلے کے لئے نکلتے تو یہ ساتھ نہیں جاتے تھے جیسے جنگ اہد میں ہوا ٹھیک ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے جیسے جنگ تبوک میں بھی تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا وہ گیاروہ پارہ شروعی اس سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس معذرتیں کرتے ہوئے آ جاتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ پہلے نمبر پہ اپنا فرض ادا نہیں کیا کام پہ نہیں گئے نمبر دو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پھر بہانے بناتے معذرتیں پیش کرتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائے کرتے کہ ہمارا نہ جانا بالکل درست تھا اور نمبر تین پھر کیا چاہتے کہ ان کی تعریف بھی ہو اور کوئی انہیں ٹیڑی آنکھ سے نہ دیکھے کوئی ان کو برا بھلا نہ کہے اور کوئی انہیں غلط نہ کہے آئندہ بھی ان کا وہی مقام رہے جو اس سے پہلے تھا یعنی ان کو ویسا ہی درجہ دیا جائے جیسا کام کرنے والوں کو دیا گیا سمجھ نہیں کہ نہیں سمجھ آئے یہ بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کے دو بچے ہیں ایک بچہ خوب کام کرتا اور دوسرا بچہ کام نہیں کرتا جب آپ کوئی بھی انہم دینے لگتے ہیں تو وہ بچہ جس نے کوئی کام نہیں کیا وہ بھی کیا چاہے کہ مجھے بھی برابر کا انہم دیا جائے میرے ساتھ بھی ویسی ہی محبت کی جائے مجھے اپریشیٹ کیا جائے کیونکہ میری تو مجبوری تھی اس لئے میں نے یہ کام نہیں کیا جبکہ وہ مائز ایک بہانہ تھا اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی اور انہوں نے بات درست نہ بتائی حق کو چھپا دیا اور پھر ساتھ ہی یہ سمجھنے لگے کہ ہم بہت قابل تعریف ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام کیا نہیں تو اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی ایک حدیث میں آتا ہے جس نے کوئی جھوٹا دعوہ کیا تاکہ اس سے کوئی کسرت حاصل کر سکے تو اللہ اس کو قلت کے سوا کچھ نہ دے گا تو یہ ایک انتہائی منفی قسم کی نفسیات ہے کہ انسان ایسے کاموں پر خوش ہو اور ایسے کاموں کا کریڈٹ لینا چاہے جو انسان نے کیا ہی نہیں اس میں بعض لوگ مثلا کیا کرتے ہیں کتاب کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں نظم کسی اور کی ہوتی ہے اس کا نام مٹا کے اپنا نام لکھ دیتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کام کسی اور کی ہے محنت کسی اور کی ریسرچ کسی اور کی ہے نام ہمارا بن جائے فرنٹ پہ ہم آ جائیں ہماری تعریف کی جائیں تو بسیکلی اس برائی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس برائی کو یا اس اخلاقی عیب کو یہاں پر سامنے لا کے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر اس بنا پر جھوٹی نام بری مل بھی جائے تو اللہ کے ہاں ایسا شخص پکڑ سے بچ نہیں سکتا ایک حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اگر ایسی چیز ظاہر کرے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں یعنی جھوٹا دکھاوا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹ کے دو لباس پہن رکھے ہیں مثلا سمپلی اور بریفلی آپ وہ بن کے دکھا رہے ہیں جو آپ ہے نہیں اپنے آپ کو اپنی اصل حیثیت سے زیادہ بڑھا کے دکھانا سب کچھ اس میں آتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہود کے بعض لوگ کہتے تھے کہ اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم اغنیاں ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی سردار کے پاس مالی امداد کے لیے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تھا کیونکہ یہ لوگ مدینہ کا حصہ تھے اور مدینہ کے دفاع میں ان کا بھی حصہ آنا چاہیے تھا انہی شرائط کی بنا پر ان کو جب شریک ہونے کے لیے کہا تو ان کے اس سردار نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا اس لیے ہمارے چندے کی ضرورت پیش آگئی ہے فرمایا کہ اللہ فقیر نہیں ہے وہ تو سارے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے پھر فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں کہ آسمان کیسے پیدا ہوئے زمین کیسے پیدا ہوئے وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں یعنی ایک آتی ہے اور ایک جاتا ہے دن جاتا ہے رات آتی ہے رات جاتی ہے دن آتا ہے کیا ہے لَآيَاتِن البتہ نشانیاں ہیں کس کے لئے لِعُلِ الْأَلْبَابِ اقل والوں کے لئے کس چیز کی نشانیاں ہیں اللہ کی پہچان کی نشانیاں اللہ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں یہاں سے سورت عالم ران کا اختتام ہو رہا ہے اور اس میں کس چیز کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے آسمان و زمین کی تخلیق کی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں سے شکوا کرتے ہیں کہ زمین و آسمان میں کتنی یہ نشانیاں ہیں جن سے لوگ غافل ہیں سورت یوسف آیت نمبر 105 اور 106 میں آتا ہے وَكَأَيَّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی یہ نشانیاں ہیں کہ لوگ ان پر سے گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے مو موڑے ہوئے ہیں بے شمار چیزیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا رہی ہیں لیکن لوگ ان نشانیوں سے ان دلائل سے وہی نہیں سیکھ رہے جو انہیں سیکھنا چاہیے کیا سیکھنا چاہیے اللہ کی قدرت اللہ کی وجود اور اللہ کی پہچان اللہ کی عظمت کی پہچان کون ہے یہ اکل مند جن کے لئے یہ نشانیاں ہیں جن کے لئے سبق ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور اپنے پہلوں پر بھی وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رَب مَا خَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلًا تُو نے یہ سب کچھ ویسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا باطل نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا سبحانکہ پاک ہے تُو فَقِنَا عَذَابَ النَّارُ تُو بچا ہم کو آگ کی عذاب سے تو یہاں اقل مند لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کیا پہچان ہے نمبر ون کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہاں اور کب کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں ہر جگہ پر اور دوسرے نشانی کیا ہے وہ یتفک کرونا اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں یتفک کرون کا لفظ فے کافرے سے فکر کرنا کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا اور جوہری ایک لغوی ہیں یعنی ایک بہت بڑے امام لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فکر کا لفظ جو ہے یہ فرق سے مقلوب ہے یعنی اصل میں یہ فیر ایک کاف تھا اور فیر ایک کاف کا معنی ہوتا ہے چھیلنا، تراشنا، رگڑنا کھودنا تو کھودنا، تراشنا، چھیلنا کیا ہوتا ہے اصل میں ریسرچ کرنا غور و فکر کرنا کسی چیز کی تیہ میں جانا صرف ظاہر سے نہیں دیکھنا اندر سے بھی دیکھنا تو وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں فی خلق السماوات والارد آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں اس غور و فکر کا ربنا ما خلقتہ آزا باطلا یارب یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے بے مقصد نہیں ہے جیسا کہ سورت سعاد میں آتا ہے وما خلقنا السماوالارد وما بینہما باطلا کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو باطل نہیں بنایا ذالک ظنن الذین کفروا یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے یعنی یہ گمان کسی مومن کا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ بس کھیل تماشے کے طور پر بن گیا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ کہ ہم نے آسمان و زمین کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّا ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا اور ایک مکرر وقت تک کے لیے بنایا ہے ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے یہ چیزیں بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں ہر آغاز کا ایک اختتام ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے نا اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک بیج سے ایک ہرہ بھرہ درخت نکل آتا ہے ایک بیج جو ہے زمین میں ڈالیں اور اتنا بڑا درخت باہر نکل آتا ہے تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی کام بھی بے مانا نہیں حتیٰ کہ ایک بیج کا ڈالنا بھی کیونکہ اس سے کیا کچھ نکلتا ہے پھر اسی طرح رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا یعنی ان کا تبدیل ہونا ہر اندھیرے کے بعد کیا ہوتا ہے اجالہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر غم کے بعد اور ہر ظلم کے بعد ایک انصاف کا وقت بھی ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے یا غلط کام ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی انجام نہ ہو یا ان کا کوئی نتیجہ نہ ہو اور یہ سب کچھ ایسے بیکار ہو باطل ہو کھیل تماشا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس دنیا میں آئے پچاس سو سال کی زندگی بسر کرے اچھے کام بھی کرے اور برے کام بھی کرے اور انڈ آف دے دے اس کو بلکل ختم کر کے مٹی کر دیا جائے اور اس کا کوئی حساب نہ لیا جائے ایک بیچ سے تو درخ نکال دیا جائے لیکن ایک انسان کے پوری زندگی کے آمال کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے ان کو بلکل انوالٹ کر دیا جائے ختم کر کے رکھ دیا جائے ضائع کر دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی جاری بنیادی طور پر کہ اقل مند لوگ غور و فکر کرتے ہیں ایک طرف وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف ان کی اللہ کی یاد محض ایک ریچول نہیں ہوتی یا صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے ان کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتی اور جو جتنا زیادہ ڈوب کر اللہ کو پہچانتا ہے جتنا زیادہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اس کا ایک بار پہچان کر دل کی گہرائیوں سے اللہ و اکبر کہنا بے سمجھی کے ساتھ ہزاروں بار تصویح پڑھنے سے زیادہ بہتر اور ویلیوبل ہوتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہیں پھر ان کے بعد اور آئمہ کرام ہیں فقہاں ہیں امت کے جتنے بھی بڑے بڑے سکولرز ہیں ان سب نے کیا کیا ہے غور و فکر کی بہت تعقید کی ہے مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام عوضائی سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں تفکر سے کیا مراد ہے اللہزین یا تفکرون فی خلق السماوات والرد جواب دیا کہ آدمی ان آیات کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں یعنی آیات چونکہ دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک آیات ایک آیات باہر کے نشان اور دوسری قرآن کی آیات بھی تو قرآن کی آیات میں بھی غور و فکر کرنا قرآن کے بیان کردہ دلائل میں بھی غور و فکر کرنا اور سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے اور دوسری طرف قائنات کی نشانیا یعنی آیات ایک آیات پر بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا سب سے عالی عبادت ہے کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے عالی چیز کیا ہے دماغ ہے نا اس کا دیکھیں پیچھے الالباب جو کہا گیا نا تو الباب کا لفظ جو نا یہ لب سے نکلا ہے لب کہتے ہیں مغز کو خلاصہ نچوڑ اگر دیکھا جائے تو پورے جسم کے مقابلے میں دماغ کیا ہے اس کا ایک عالی ترین حصہ ہے اور ویسے بھی دماغ کنٹرول کرتا ہے سارے آساب کو اور انسان کو سنبھالے ہوئے اگر آپ سو جائیں تو کیا ہوتا ہے کلم چھوڑ جاتا ہے آپ کا ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتا ہے کیونکہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا اس وقت اگر کوئی بھی چیز آپ کے دماغ کو متاثر کرے تو آپ کے بولنے سمجھنے سننے یہ ساری چیزیں جو ہیں دماغ سے متعلق وہ متاثر ہو جاتی اشرف المخلوقات بھی انسان اسی بنا پر ہے مثلا ایک جانور میں ایک بکری میں یا بھینس میں یا گائے میں اور انسان میں کیا پرک ہے حالانکہ دماغ تو ان کے اندر بھی ہے مگر ان کا دماغ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا یعنی اس دماغ میں سوچ سمجھ نہیں ہے اور انسان کا دماغ غور و فکر کے قابل ہے آپ دیکھیں کہ علم کا بھی درجہ ہے نا علم کا ایک درجہ یہ ہے کہ بس انسان کسی چیز کو پڑھنا جان لے ریڈنگ کا لیول وہ تھوڑا بہت بات سمجھ جائے یا اوپر اوپر سے سمجھ جائے اور اگلا درجہ کیا ہے گہرائی میں سمجھے اور مختلف فیکٹس کو باہم ریلیٹ کر سکے انیلائز کر سکے اور جتنا جتنا کسی کا علم اور تجربہ اور مشاہدہ اور غور و فکر کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا وہ علم میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر غور و فکر جو ہے اس کو عالی ترین عبادت کہا گیا ہے پھر اسی طرح سفیان ابن اویانہ کہتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے غور کرنا کیا ہے ایک نور ہے روشنی ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتی ہے اسی طرح آمیر بن عبد قیس نے کہا میں نے ایک سے زیادہ اصحاب رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے ایمان کی روشنی کیا ہے کیا مطلب اس بات کا ایمان کی روشنی یعنی آپ کے ایمان کو غور و فکر جلا بخشتا ہے ایمان بڑھتا ہے غور و فکر کے ساتھ تو کیا کہا گیا کہ ایمان کا نور اور روشنی کیا ہے غور و فکر ہے یعنی ایمان کو جلا ملتی ہے غور و فکر سے وحب بن منبع کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص کسرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت پا لے گا حقیقت کو جان لے گا اور جو حقیقت کو جان لے گا اس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا اور جس کو صحیح علم حاصل ہوا وہ عمل بھی ضرور کرے گا تو گویا غور و فکر بنیاد ہے درست عمل کی پھر اسی طرح بشرحافی کہتے ہیں اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت و نافرمانی نہ کر سکتے یعنی اگر کوئی واقعی اللہ کو پہچان جائے کہ وہ کتنا بڑا ہے تو پھر وہ اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا وہ اس کو ناراض کر ہی نہیں سکتا اور جو شخص غور و فکر کرنے لگ جائے پھر وہ ہر چیز سے سبق نکال لیتا ہے ہر واقعہ اس کے لئے سبق آمیز بن جاتا ہے وہ آسمان کو ایک نئے رنگ سے دیکھتا وہ زمین کو ایک نئے رنگ سے دیکھتا وہ ہر پھول اور پتی اور سورج اور روشنی اور ستارے اور چاند ہر چیز کے اندر کچھ اور تلاش کرتا ہے وہ ایک شیر ہے عربی کا اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةً فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةً کہ انسان کو جب غور و فکر کی صلاحیت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز میں عبرت مل جاتی ہے اس کے لئے ہر چیز میں پھر عبرت موجود ہوتی ہے ہر چیز سے وہ سبق لیتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ خرابی ہے اس شخص کے لئے جس نے ان آیات کو پڑھا اور پھر ان میں غور و فکر نہ کیا تو الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّارُ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ اے ہمارے رب بے شک تُو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تُو نے رسوا کر دیا آگ میں جانے والا ہی دراصل رسوا ہونے والا ہے اس لئے دعا مانگتے ہیں نا کہ مِنْخِزْيِ الدُنِيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ کہ یا رب ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اور آخرت کی رسوائی کیا ہے آگ میں جانا وَمَالَ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار اور ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہ ہوگا انصار کا لفظ نسرت سے ہے نسرت کہتے ہیں مدد کرنے کو یعنی قوت سے دور کرنے کو دفع کرنے کو ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمینا سنا ہم نے منادیاں ایک پکارنے والے کو ینادی جو پکار رہا تھا لِلْایمانِ ایمان کے لئے ان آمنوا بِ ربکم کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر فآمننا تو ہم ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فَاخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پس بخش دے ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں وَتَوَفَّنَا مَعَلْ اَبْرَار اور تو فوت کرنا ہمیں نیک و کار لوگوں کے ساتھ ابرار کا لفظ چاہیے بر سے ہے بررن یا باررن کی جمع ہے ابرار سچے لوگ کسرت سے نیکی اور بھلائی کرنے والے لوگ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں غور و فکر کر کے اور قرآن کی آیات کو سمجھ کر تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رب کی پکار پر لبیک نہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی کہ تم اپنے رب کو مانو تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو ڈھاپ دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے یعنی اس وقت انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آجزی پیدا ہوتی ہے حقیقی آجزی کس کے اندر آتی ہے جسے اس کے رب کی عظمت نصیب ہو جاتی ہے اس کے دل میں رب کی معرفت ہوتی پھر وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا اور اس کی نظر پھر اپنی نیکیوں کی طرف نہیں ہوتی کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو رب کا مقام ہے یہ رب کی جیسی عبادت ہونی چاہیے وہ تو میں نے کیا ہی نہیں پھر اس کی اپنی کوتاہیوں پر نظر زیادہ ہو جاتی ہے اور اپنی خطاؤں کو دھونے کا فکر زیادہ ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ انسان کسی دوسرے کو کیوس کرے اور کسی اور کے پیچھے جائے کسی اور کو بلا بھلا کہے یا کسی اور سے نفرت کرے اس کو فکر ساری اپنی ہو جاتی ہے کہ میری غلطی کہاں کہاں ہے اور میری خطائیں کہاں ہیں یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان کو کیا فکر ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہم مرے اچھا آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی خواہش کس کو ہو سکتی ہے جس کو نیک لوگوں کے ساتھ جینے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی دنیا میں خواہش ہو انہی کو خواہش ہو سکتی ہے پھر آخرت میں بھی ساتھ رہیں کیونکہ وہ تا ہی ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اگر اسے نیکی سے محبت ہے تو نیکوں سے ضرور محبت ہوگی ربنا و آتنا اے ہمارے رب اور دے ہم کو ما وعتنا جو تُو نے ہم سے وعدہ کیا الا رسولکا اپنے رسولوں کی زبانی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَا الْقِيَامَةِ اَرْنَا تُو رُسْوَا کر ہمیں قیامت کے دن اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ بے شک تُو وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرے گا ٹھیک ہے کہ یا رب اپنے رسولوں کی زبان سے جو جو تُو نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں بخشش کے نامات کے تُو ان کو ضرور پورا فرما اور پھر کسیس کی دعا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا یہاں آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم سب کو فکر کس بات کی ہوتی ہے دنیا کی رسوائی کی کہ فلان کیا کہے گا پھر اس کے نگاہوں میں ہمارا مقام کیا ہوگا پھر فلان ہمارے بارے میں کیا سوچے گا یہی فکر ہوتی ہم فلان کی نظروں سے گر جائیں گے لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ ان کی فکر کیا ہے یہاں کی فکر نہیں کر رہے کہتا قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لینا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ان کو آخرت کی یہ فکر کیوں ہے کہ آخرت کی رسوائی سے بچا لینا ہاں؟ یعنی آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور پھر یہ ہے کہ انسان انسانوں کے سامنے تو سو جھوٹ بول کر اپنی عزت بنا سکتا ہے لیکن اللہ کے سامنے کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور دنیا میں کوئی انسان کتنی بھی عزت پالے یہ کتنی بھی اس کی رسوائی ہو جائے دونوں صورتوں میں دنیا ختم ہونے والی ہے دنیا کی عزت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی اور دنیا کی ذلت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی لیکن اصل رسوائی تو آخرت کی رسوائی ہے اسی لیے جب وہ اللہ کی عظمت کو پاتے ہیں تو اپنی حیثیت ان کو سمجھ آتی ہے پھر اپنی غلطیاں بہت بڑی نظر آتی ہیں پھر ان پر شرمندگی ہوتی ہے پھر آخرت کی پکڑ کے فکر ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یارب تم ہمیں وہاں رسوائی ہونے سے بچا لے جہاں ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی انکا لا تخلف المیاد بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں کرے گا تیرے وعدے بالکل سچے ہیں فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی ان کی دعائیں قبول ہو گئیں آپ دیکھ رہے ہیں سورة البکرہ کے اختیتام پر بھی دعائیں تھی اور یہاں پر بھی دعائیں ہیں فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لی انی کہ بے شک میں لا اُدیعو نہیں میں زائع کروں گا عمل عامل منکم تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل مِنْ دَكَرِنْ أَوْ أُنْثَا خَا وہ مرد ہو یا عورت بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدُ تم میں سے باز باز سے ہیں یعنی مرد اور عورت میں بحیثیت انسان کے کوئی فرق نہیں کیونکہ کوئی مرد ہو یا عورت دونوں کے باہم ملاب سے وجود میں آتے ہیں یعنی دونوں کا ہی اس میں حصہ ہوتا ہے تو فرما ہے بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدُ یعنی کوئی مرد ماں کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح کوئی عورت باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی فَالَّذِينَ حَاجَرُو تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اور وہ میرے راستے میں عذیت دیے گئے میرے راستے میں تکلیف دیے گئے یعنی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں وَقَاتَلُوا اور وہ لڑے وَقُتِلُوا اور وہ مارے گئے لَأُكَفِّرَنَّا عَنْهُمْ البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے سیئی آتیہم ان کی خطائیں ان کی برائیاں وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو جنات باغوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں سوابم من اندلہ سواب ہے یا بدلہ ہے اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ وَرْأَلَّهُمْ اِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابُ اسی کے پاس بہترین سواب ہے یعنی اصل بدلہ انسان کی کوششوں کا اللہ ہی کے پاس ہے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ عورتوں کی حجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں آتا تو اس پر یہ آیت اتری آپ جانتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بہت تکلیف دے حالات میں حجرت کی تھی نہیں جانتے تو پھر امہات الواملین میں سے پڑھ لیجئے ٹھیک ہے نہ جاننے کا علاج کیا ہے جاننا پڑھ لینا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھئے کہ ام سلمہ ہی نے سوال کیوں کیا کیونکہ وہ ان سے متعلق چیز بھی تھی کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں کی تھی دین کے لیے حجرت حبشہ بھی کی تھی پھر حجرت مدینہ بھی کی اور بہت تکلیف دے حالات میں سب کچھ کیا تو کہنے لگی کہ عورتوں کی حجرت کا ذکر کیوں نہیں آتا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات اتاری کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی اچھا کام کرے گا اللہ کی خاطر گھر سے نکالا جائے گا یا کوئی تکلیف برداشت کرے گا تو میں ان تکالیف کے بدلے ان کی برائیاں ان سے دھو ڈالوں گا دور کر دوں گا اور انہیں بہترین بدلے کے طور پر جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے اب یہ جو آیات ہیں بسیکلی کائنات کی چونکہ غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یوں لگتا ہے کہ غور و فکر جو ہے وہ بنیادی نکتہ ہے تمام عبادات کا اور تمام چیزیں اسی سے آگے چلتی ہیں اور اگر غور و فکر نہ ہو اور انسان کی سوچ شامل نہ ہو تو انسان کی ساری عبادات بے روح ہو کر رہ جاتی ہیں اور محض ایک قسم کا حکم ہے جسے مان رہے ہیں بس مرضی ہے یا نہیں لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو اس کے بعد جو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے اس سے پھر حقیقی معنوں میں انسان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھیوری کے بارے میں آپ سب نے پڑا ہوگا سنا ہوگا بگ بانک تھیوری کے بارے میں The big bang theory states that the universe began from the explosion of a single point of zero volume and in finite density some 14 billion years ago اور اس بگ بانک کے وجہ سے ساری creation universe stars galaxies وغیرہ فورم ہوئی تھی اور اس وقت سے کیا ہو رہا ہے کہ the energy of the Big Bang sent everything moving from one center point outwards in all directions اس وقت سے تقریبا 14 billion years سے اب تک جہاں مسلسل galaxies or stars or planets جہاں وہ form ہو رہے ہیں کچھ ختم ہو رہے ہیں there is continuous movement within the universe 7 to 20 billion years ago کہا جاتے ایک Big Bang ہوا تھا the size of the visible universe is now generally calculated to be 20 billion light years اگر universe کا size جانا چاہے تو 20 billion light years کہو گئے انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے light year ہے کتنا ہوتا ہے ہم لوگ تقریبا اس کے center میں ہیں اور the number of galaxies traveling throughout the known universe can be summarized as such there are 60 galaxies in existence for every person on earth right now مطلب کہ اگر آپ پوری earth کی population جتنے انسان ہیں اس کو اگر آپ 60 سے multiply کریں تو اتنی number of galaxies ہے پورے universe میں جو universe ہے اس کو one billion light years کی accordingly measure کیا جاتا ہے تو ایک billion light year ہوتا کتنا ہے earth کی circumference جو مطلب کہ اگر اب earth کو ناپیں بہار سے تو 25,000 miles ہے اور light جو ہے وہ ایک second کے اندر 8 مرتبہ دنیا کے گرد گھوم سکتی ہے تو light جو ہے وہ ایک second کے اندر 186,000 miles travel کرتی ہے one minute کے اندر 11,1,6,0,000 miles one hour کے اندر اتنی زیادہ اور one billion light years کے اندر 5,8,6,5,6,9,6,000,000,000,000,000 miles یہ ایک billion light year ہے اب خلق سماوات کے بارے ہیں بات ہوگی stars جو ہیں یہ ایک basic چیز ہیں universe کے stars come into existence through the compression of masses of gases and dust in space called nebula بہت بڑے gas اور space اور dust کے جو compression جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے stars جو ہیں یہ form ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے heat, light اور energy جو ہے وہ آتی ہے stars کو form ہونے میں تقریباً billions of years لگ جاتے ہیں depending on how big or small it is اب stars جو ہیں وہ بنتے بھی ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں خلق کی بات آئی ہے تو ابھی صرف ختم بھی ہوتے ہیں in terms of numbers of stars in the entire universe there are nearly 30 billion trillion stars which reside in 250 billion galaxies which dwell in 25 billion clusters of galaxies galaxies are composed of billions of stars stars are big celestial bodies such as a sun there are about 3 trillion stars in the biggest galaxy three trillion stars in the biggest galaxy in a galaxy of an average size there are about 200 to 300 billion stars while there are about 100 billion stars in a small galaxy the galaxy has arms made up of stars gas and dust clouds these arms spin around the galactic center at a speed of 330 miles per second ان کی speed جو ہے 330 miles per second ہے اب جو galaxies ہوتی ہیں وہ اکٹھا join ہو کر clusters بن جاتی ہیں galaxies جو ہیں اک دوسرے سے ٹکراتی بھی ہیں the milky way is the name of the galaxy in which our earth is located milky way has a shape of a spiral in fact the shape of the galaxy is identical to a pin wheel our solar system is located a little more than one half of the way out from the center of the spiral shaped galaxy اور یہ جو ایک galaxy ہوتی ہے اس کے اندر solar systems ہوتے ہیں جو ہمارا solar system ہے جس کے اندر sun nine planets اور کچھ moons ہیں یہ جو ہے milky way کے اندر ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید milky way جو ہے اس کے اندر nine planets ہیں حالانکہ milky way کے اندر itself لاکھوں کروڑوں solar systems ہوں گے اور ان solar systems میں سے ایک solar system ہمارا ہے اور صرف جس imagine کہ یونیورس کا سائز کتنے اس کے اندر کتنی گیلکسی ہیں ان میں سے ایک گیلکسی کے اندر ایک چھوٹا سا solar system اس سولر سسٹم کے اندر سے چھوٹی سی دنیا in our solar system there are nine major planets with 61 satellites and countless asteroids all revolving around a single star called the sun the sun is located at the heart of the solar system اب زمین کے بارے میں جہے جو ہم زمین کو دیکھنا تو ایتماسفیر جہے تقریبا ہنڈرڈ کلومیٹرز کی ہوتی ہے مطلب کہ ارث کے ارد گرد جو ہوا ہے اس کی جو ارث کی اپنی ہوا ہے پھر ہائیتر سفیر جہے وہ 3.8 کلومیٹرز ہے کرسٹ جہے جو کہ ارث کی covering جسے بول دیں وہ 30 کلومیٹرز تھک ہے mantle جہے وہ 28 70 کلومیٹرز تھک ہے پھر outer core جہے 23 22 30 کلومیٹرز ہے پھر inner core 12 70 کلومیٹرز ہے اب ان لیئرز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ایتماسفیر ہے اس کے بھی different لیئرز ہیں اور ہر ایک لیئر کا different function ہے کیونکہ ارث جو ہے اس کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کتنی موومنٹ ہے یونیورس کے continuously stars بن رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں there is dust in the galaxies بہت کچھ ہے آسمانوں کے اندر تو اس سب سے protection کے لیے ارث کی ایتماسفیر جو ہے یہ different rays سے بچاتی ہے کبھی کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی star یا کوئی shooting star گر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ایتماسفیر کے وجہ سے دنیا جو ہے وہ بچاتی ہے پھر اب یہ جو ارث کی جو surface ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں دریاں ہیں مگر اگر ہم دیکھیں اس کی crust کو مطلب کہ اگر آپ sun کو half divide کر کے اس کا اگر measure کریں تو 1.4 million kilometers ہے مطلب کہ 1260,000 earths کا size اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک sun کے equal ہوگا اور اس کا اور دنیا کا جو distance ہے وہ 93,000 thousand miles ہے اور دنیا جو ہے earth اس کا diameter اگر آپ دیکھیں تو کتنا لمبا ہے 12,756.32 kilometers اس کی speed جو ہے وہ 1000 miles per hour ہے سب کو پتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ sun کے گرد گھومتی ہے اور 67,000 miles per hour کی رفتار سے earth جو ہے وہ sun کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ جو ایک چکر ہے 365 days میں پورا ہوتا ہے مطلب کہ ایک سال کے اندر پورا ہوتا ہے اگر آپ اس کی speed دیکھیں distance دیکھیں کتنا cover ہو رہا ہے پھر بھی کتنا time لگ رہا ہے تو صرف distance کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کتنی spacious ہے universe اگر مارس سے دنیا کو دیکھا جائے earth کو دیکھا جائے تو وہ اتنا چھوٹا dot نظر آتا ہے اور مارس چاہے وہ سب سے closest planet ہے earth کے پھر اس سے بھی دیکھیں کتنا چھوٹا planet نظر آتا ہے ایک dot نظر آتا ہے کیا نئی چیز سیکھی کیا غور و فکر کیا ہے اب میں آپ کے غور و فکر کے امتحان لیتی ہوں ہم کیا چیز ہیں یعنی سب سے مجھے جو amazing چیز لگی کہ وہ جو ہمارے زمین سے closest star ہے یا مارس ہے مارس سے ہی ہم یعنی مارس تک بھی جائیں تو مارس سے ہم کیا دکھائی دیتے ہیں دور تو پھر دور چلے جائیں نا جو سب سے قریب کی چیز ہے اس پر بھی ہم جا کر دیکھیں اپنے سائز کو پوری earth کے اور پھر اس earth پہ آپ دیکھیں کہ ایک continent اور اس continent کا ایک شہر اور اس شہر کا ایک حصہ اور اس میں پھر ایک ہم کروڑوں انسانوں میں سے کیا مقام ہے ہمارا یہ کہتی ہے انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ بال کو لے کے اس کی اوپر ایک چونٹی رکھ کے اس کو چلایا تو اس سے دیکھا کہ انہیں کی کیا لگتا ہے نا یہ چونٹی چل رہی ہو بال کی اوپر تو اس کو کون دیکھے گا کیا اس کی اہمیت ہے عام طور پر کچھ چھوٹی موٹی چیز بال پر لیکس فورا اتار کے پیک دیتے ہیں توجہ بھی نہیں کرتے سورج زمین کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے کتنی زمینیں اس میں آ سکتی ہیں ہم کتنے ہزار زمینیں اس کے اندر سما سکتی 26,000 یعنی سائز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا یعنی اس کا جو کمپیریزن کریں تو کتنی چھوٹی ہے زمین اس کے سائز کے مقابلے میں تو قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب آئے گا تو پھر حال کیا ہوگا ہم یعنی کائنات میں اتنی بے شمار چیزیں اس میں انسان کو اللہ نے کتنی عزت بخشی کہ اس کو اپنا کلام دیا اس پر اپنا کلام ڈالا اسی کے ساتھ عزت ہے سب چیزیں انسان کے لئے مسخر کر دی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ کی بڑائی آپ کے دل میں آ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ حسد یہ بغض اور یہ غیبتیں اور یہ لوگوں سے نفرتیں اور لوگوں کے پیچھے کبھی اس کا سوچنا کبھی اس نے کیا کیا میرے ساتھ یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ کی نگاہیں اللہ کی عظمت میں کھو جائیں دلوں میں اللہ کی بڑائی آ جائے اور آپ کائنات میں غور و فکر شروع کر دیں جو endless ہے لا متناہی ہے تو پھر جب آپ کی نگاہ میں غصت آئے گی آپ کی نگاہ بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ کے دل کے اندر سے وہ بخل اور حسد اور حرس جو ہیں وہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے جب تک نگاہ کی غصت نہیں ہوتی نا آپ ایک چھوٹے سے دائرے میں دیکھتے رہتے ہیں تو پھر آپ اسی کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں جب آپ بڑی جگہ پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ مائنڈ کرتے نہ آپ کے پاس وقت بچتا ہے ایسی فضولیات کے لیے گویا گناہوں سے بچا بھی نہیں جا سکتا جب تک انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا اور انسان اس کام کے لیے اپنے عقل استعمال نہیں کرتا یہ کتنی خوبصورت کائنات ہے ہر گیلیکسی کا رنگ الگ ہے ہر گیلیکسی کا ڈیزائن الگ ہے اور پوری کائنات ایک رنگین کائنات ہے کتنی خوبصورت کائنات ہے اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں جب ایسی چیزیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے بے چمار گیلیکسی ایسے خوبصورت سین جو کسی انسان نے دیکھے نہیں کبھی یہ تو اب اس دور میں کچھ ممکن ہوا ہے کہ چند چیزوں کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہوا انسان اور اللہ کو پرواہ بھی نہیں کہ کوئی ان چیزوں کو دیکھے اور کوئی تعریف کرے یہ کتنا بے نیاز ہے اتنا کچھ بنا رکھا ہے کہ جو انسان کی نظر سے امیجینیشن سے بھی اوپر ہے ایک سٹار بنا جس کو بلینز اف یئرز لگے بننے میں اور پھر اس کی ڈیتھ ہوگی ختم ہو گیا اور کسی انسان نے دیکھا نہیں صرف بنانے والا دیکھ رہا ہے جان رہا ہے اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں کہ کیا بنا اور کیا ختم ہوا ہم ایک چھوٹی سی چیز بنا لیں یہ کسی چھوٹی سی چیز کے مالک ہو جائے تو ہماری اس سے کتنی اسوسییشن ہے جب تک اسے دکھا نہ لیں چار لوگوں کو کہ ہمارا یہ کمال ہے ہاں کہیں پھولیں نہیں سماتے کس قدر وہ بے نیاز ہے کہ اتنی خوبصورت کائنات بنا کے پرواہ نہیں کوئی دیکھنے والا ہے کی نہیں اگر کائنات اتنی خوبصورت اور جب جنت کی بات ہوتی ہے کہ ارزو حس سماوات والارد کہ اس کی وسط آسمان اور زمین جتنی ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہو گئی واقعی انسان اس کا امیجن نہیں کر سکتا یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہماری زمین کو اس نے کس طرح پروٹیکٹ کیا کتنے خطروں میں ہم گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے ستارے ٹوٹ رہے ہیں شوٹنگ سٹارز ہیں کئی چیزیں ہیں جو آ کے آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں اور لمبوں میں ختم کر سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہ رحمت ہے کہ وہ تھامے ہوئے ہیں اور اس نے زمین کے اردگرد ایسا غلاف لپیٹا ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں راستے میں آ کے یا تو باؤنس بیک ہو جاتی ہیں یا پھر وہیں کھو جاتی ہیں اور آپ کو نقصان نہیں دیتی باہر کی حفاظتی غلاف کے علاوہ جب وہ تصویر دیکھی کہ اندر لعوہ بڑھک رہا ہے اور باہر سبز درخت ہے اور بادل ہیں اور بارش ہے تو وہ جو ایک کمبینیشن تھا وہ بہت ہی امیزنگ تھا میرے لیے کہ ہم کتنی خطرناک چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر زمین کے اندر کو آپ دیکھیں تو انسان کام پھٹھے کتنی آگ کے گولے پہ میں بیٹھا ہوں اور کس قدر اس کو پرسکون کر رکھا ہے اور کتنا سجا رکھا ہے سبزے سے اور پانی اور بارش اور بادل اور ہواوں سے it's amazing اور ہر چیز موف کر رہی ہے اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے کہیں رکاوٹ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی بیٹھا ہوا نہیں لیکن ایک انسان ہے ہم کہ اللہ کی عظمت کو دعویٰ کرتے ہیں پہچان لیا ہے لیکن اس کی ذکر میں زبان نہیں ہلتی تصویر نہیں ہوتی اور اس کی ذات میں ہم کھوتے نہیں اقل مند کون ہیں اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا علا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارد ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانکہ فقنا عذاب النار جو پہلی صفتہ نا یؤمنون بالغیب ہم اسی کو ہی پوری طرح نہیں اپنائے ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں مشکل یہ ہے کہ انسانوں نے جو چیزیں بنا لی ہیں کچھ بلڈنگز کچھ اور پلاننگ کر کے کچھ اور چیزیں زمین کے اوپر کچھ مشینیں اور کچھ کارخانیں اور کچھ ان کی پروڈکشن ہم انہی کے اندر اتنے گم ہیں اور اس کے اندر اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ اس بڑے خدا کے کارنامے دیکھنے کے لیے نہ کھولنے کی پرسط ہے نہ وہ دل ہے اور نہ وہ سوچ ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے جو اس کی اطاعت کریں وہ کچھ تیار کیا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اگر یہ اس کی کائنات اتنی خوبصورت ہے تو جو کچھ اس نے انسانوں کے لیے اپنے واقعی اچھے بندوں کے لیے بنا رکھا وہ کتنا کچھ ہوگئے اس میں آپ دیکھئے کہ پھر وہ اسی بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا جو کیریشن پلان ہے اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھ کے پھر ان آیتوں پر غور کریں اس کا کیریشن پلان کیا ہے کہ اس نے اتنی وسیع کائنات بنائی اس میں ترہ ترہ کی چیزیں بنائیں اور اس میں پھر ایک زمین بنائی اور اس پر ایک انسان کو بنائی اور اس کو عقل دی اور کہا کہ تو ان سب چیزوں کو غور کرو اور پہچانو اور مجھے پہچانو اور میرے انبیاء جو کچھ لائیں ان کو مانو اور پھر جیسے میں چاہتا ہوں ویسے زندگی بسر کرو اس زمین پر اور اگر تم بسر کرو گے تو پھر میرے اس کیریشن میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے میری جنت وہ تمہیں دوں گا وہ تمہارا انعام ہوگا جنت انعام ہے یعنی جنت خرید نہیں سکتے اپنے عمل سے کسی کا عمل اتنا نہیں کہ کوئی جنت میں جانے کے لائق ہو لیکن جنت انعام ہے ان لوگوں کا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اس کی اطاعت کر سکیں جیسے وہ چاہتا ہے ویسے سوچیں حالانکہ اپنی مرضی سے بھی سوچنے کی ہمیں آزادی ہے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بولیں جیسے وہ چاہتا ہے ہم ویسے معاملہ کریں لوگوں سے اس کی خاطر دینے والے ہوں اس کی خاطر محبت کرنے والے ہوں یعنی اس کو راضی کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہو تو پھر رضی اللہ عنہ وردوان صحابہ کرام کی یہی خوش قسمتی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو ہمارا اصل گول جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمین پر ویسے رہیں جیسے وہ چاہتا ہے اور اس حال میں موت آئے کہ واقعی ہم اس کے فرما بردار ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جہنم جانا کائنات کا کورا خانہ ہے یہ ڈسٹ بین کہتے ہیں جیسے یہ کبار خانہ ہے تو اس کبار خانے میں کن کو پھینکا جائے گا جو بترین لوگ ہوں گے جو اس زمین پر رہ کے اپنے خالق کو نہ پہچانے اس کو نہ پہچانے جس نے سب کچھ دیا اور جس نے ہر طرف نشانیاں بکیر دی اپنی پہچان کی اس کو نہ پہچانے اور پھر اس کے بعد اس کی بات نہ مانے آپ دیکھیں نا وہ کتنا بڑا ہے اور اس کی نافرمانی پھر چاہے چھوٹی سی بھی ہو وہ کتنی بڑی ہے سوشنی کی بات تو یہ ہے نا اور پھر جنت کیونکہ انتہائی پیسفل بستی ہے کسی فسادی کا وہاں کوئی کام نہیں کسی جھوٹے کا کام نہیں وہاں کیونکہ کہا گئے نا سچ بولو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے جو لوگ جھوٹے ہوں فریبکار ہوں دھوکہ باز ہوں انسانوں کو نقصان دینے والے ہوں پھر ان کا وہاں کیا کام کیونکہ اللہ نے انسانوں عقل دی نا تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس عقل سے ایاری کر کے چلاکی اور ہشیاری کر کے دوسروں کو دھوکہ دو بے وقوف بناو تو ایسے لوگ اللہ کے سامنے کیسے بچ سکتے ہیں ان کے مقرو فریب اللہ سے کیسے چھپے ہو سکتے ہیں تو انسان کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ وہ اس کٹھن راستے سے گزرے کیونکہ پہلی آیت کیا لَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وہ راستہ و جنت جہا ہے حفت الجنت و بالمکارے وہ جنت گھیر دی گئی ہے بہت سی ناپسندیدہ چیزوں سے یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے دشوار گزار گھاٹیاں ایک پار کرو گے ایک اور منزل ایک اور اور تقوی والی زندگی اختیار کی کیونکہ اس صورت میں آپ دیکھئے جنگ عہد میں جتنی بھی باتیں ان سب میں دو لفظ بار بار آتے رہے سبر اور تقوی سبر اور تقوی سبر کیا ہے مشکلات میں جم کی رہو اور تقوی کیا ہے صرف وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے صورت علی عمران کی جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو وضو سے پہلے یہ آیات آخر صورت تک تلاوت فرماتے تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ وضو کے بغیر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے صحیح ابن حبان اور ابن عساکر میں ہے کہ عطا بن عبی رباہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے عطا بن عبی رباہ کون ہے معلوم ہے آپ کو تابعی ہیں کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے سب سے عجیب چیز جو آپ نے دیکھی ہے وہ مجھے بتائیے حضرت عاشر نے فرمایا کہ آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو آپ کی تو ہر شان ہی عجیب تھی ہاں ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہوئے پھر فرمایا اجازت ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں بستر سے اٹھے وضو فرمایا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک تک بہ گئے یعنی اتنا روئے کہ سینہ بھی گیا پھر رکو فرمایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضرت بلال آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں یعنی اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو یعنی یہ آنسو شکر کے تھے اور شکر میں میں گریہ زاری کیوں نہ کروں جبکہ آج کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے اور یہ آیت واقعی ایسی آیات میں سے کہ جس پر آپ جتنا بھی غور کریں کم ہیں ایک طرف کائنات کی وسطیں اور دوسری طرف چھوٹی سے چھوٹی چیز جو انسان نے اب تک دیکھی ہے اور بڑی سے بڑی چیز جو انسان نے دیکھی اور اس کو پھر اگر آپ ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کریں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے آنسو نہ بہیں تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ حدیث میں نے ہر سال پڑھی ہے جب بھی قرآن کی ان آیات کو پڑھا یا بیان کیا تو میں سوچتی تھی کہ اس آیت کے نازل ہونے پر آپ اتنا روئے کیوں اتنا روئے کہ آپ کا سینہ بھی گیا لیکن واقعی اگر پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ عظیم کتنے ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کو دل کی گہرائیوں سے یاد نہ کرے اور ذکر کا مفہوم بھی سمجھ آتا ہے کہ صرف زبان سے کچھ لفظ پڑھ دینا ذکر نہیں اللہ کی ایسی یاد کہ دل تڑپ اٹھے اور بے اختیارہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک شب وہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے پاس ٹھہرے جو آپ کی اہلیت ہی ابن عباس کہتے ہیں کہ میں توشک کے عرض میں لیٹا توشک کس کو کہتے ہیں جیسے بیڈ ہوتا ہے یا لہاف ہوتا ہے جیسے تو اس کے عرض میں یعنی یوں چھوٹے تھے نا ایک ہوتا ہے نا لمبے رخ سونا بستر پر اور ایک ہوتا ہے آڑے رخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے آپ سو گئے جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو آپ بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا پھر یایت پڑی اِنَّ فِي خَلْكِ سَمَاوَاتِ وَلْأَرْد پھر آپ کھڑے ہو گئے وضو کیا مسواق کی گیارہ رکعت پڑھیں اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزان دی آپ نے فجر کی دو سنتیں پڑی پھر باہر نکلے اور صبحوں کی نماز پڑھائی اور یہ جو بات ہے نہے اس میں خاص طور پر رولانے والی سبحانک فقین آزاب النار انسان کو اپنا آپ اتنا حکیر نظر آتا ہے کہ اس کے بعد انسان کچھ بھی کر لے تو یہی خیال آتا ہے کہ یارب تو اتنا عظیم ہے ہم تیرا حق ادا کریں نہیں سکتے بس ایک ہی ہماری تمنا اور گزارش ہے کہ ہمیں آگ کی عذاب سے بچا ورنہ تو یہ دعا بھی ہم کھوکلی کھوکلی مانگتے ہیں کہ ہمیں آگ کی عذاب سے بچا اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ ایک دفعہ رو پڑی تو آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو کہہ لگی کہ یہ جہنم کی یاد سے رونا آ گیا ہے یعنی دوزخ کے بارے میں سوچ رہی ہوں تو کیا آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تین جگہیں ایسی کہ جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا اور اس میں ایک تو وہ جب ترازو رکھ دیے جائیں گے اور اس میں پھر آمال نامیں تولے جائیں گے اور آمال نامیں تقسیم ہوں گے اور پھر پل سرات پر سے گزرتے وقت یعنی تین مقامات ہیں ایک تو جب آمال نامیں تولے جائیں گے دوسرے تقسیم جب ہوں گے اور تیسرے پل سرات پر سے گزرتے وقت تو بات یہ ہے کہ انسان جتنا بھی غور و فکر کرتا ہے اور جتنا بھی کائنات کی وسطوں اور گہرائیوں کے بارے میں جانتا ہے اتنا ہی اللہ سے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے میں تھا کہ اقلماند آدمی پہ لازم ہے کہ جب تک اس کی اقل مغلوب نہ ہو جائے یعنی بڑا نہ ہو جائے کہ اقل کامی نہ کرے یا یہ کہ مجنون یا یہ کہ سو نہ جائے تو اس کے لئے کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جن میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے یعنی دن کے اوقات میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جس میں اپنے رب سے بات کرے پھر ایسی گھڑی ہو کہ جس میں اپنا احتساب کرے اپنی غلطیوں پہ سوچے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی پھر ایسی گھڑی کہ جس میں رب کی کارے گری پہ غور کرے اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ روز یہ کام کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ صرف ایک چیز پہ غور کرنا شروع کر دیں اور وہ ہر روز شام کے وقت آسمان کو دیکھنا اور آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی ایک دن بھی دوسرے دن کے برابر نہیں تھا میں روزانہ بقاعدہ اس پہ غور کرتی ہوں ہر روز جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان کا رنگ مختلف ہوتا ہے شیڈ مختلف ہوتے ہیں بادلوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں روشنی کا جو ایک انداز ہوتا وہ مختلف ہوتا آج کل سنی ڈیز ہیں تو اور بھی زیادہ انگل آپ کو نظر آتے یا اسی طرح کوئی ایک پودا مقرر کر لیں کہ جس کو آپ روز دیکھیں یا آپ مثلا اپنے گھر کے آس پاس یا سڑک سے گزرتے ہوئے کچھ درختوں کو یا گارڈنز کو فکس کر لیں جن کے پاس سے آپ جاتے ہوئے ان کے اندر جو چینجز ہیں ان کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں یعنی کوئی بھی چیز یا رات کو اگر ممکن ہو اور ستارے نظر آتے ہوں تو آپ ستاروں پر غور کریں یعنی اللہ کی تخلیق اور اللہ کی کاری گری میں غور و فکر جو ہے وہ اقل مند انسان کے لئے لازم ہے لئے اولی الالباب کہا گیا کہ اقل والے ہیں جو غور و فکر کریں گے تو اپنے اقل مند ہونے کا ثبوت دیں اور باقاعدہ اس سے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نماز اپنے اوپر لازم کی ہوئے تو ایسے ہی کائنات کی آیات میں یہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ میں نے تقریباً ہر موقع پر جب آیت کا لفظ آیا تو میں نے آپ کو ایک بات کی کہ آیاتِ کونیہ اور آیاتِ شرعیہ آیاتِ کونیہ کیا ہیں کائنات کی آیات اور نشانیہ اور شرعیہ کیا ہیں جو قرآن کی آیات ہیں تو قرآن کی آیات پڑھنے کے ساتھ ساتھ لازم ہے آپ پر کہ آپ کائنات میں غور و فکر کا عمل جاری کریں جب جا کے آپ اللہ کی نظر میں الالباب میں شامل ہوں گے اور ایسی گھڑی کہ جس میں انسان اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے لیے الگ ہو یعنی انسان کی زندگی میں مختلف کام ہونے چاہیے ٹائم مینیڈمنٹ سکھائے گی بیسیکلی تو پھر حضرت آن نے حضرت امی دردہ سے پوچھا کہ ابو دردہ کا اکثر کام کیا ہوتا ان کا پسندید ہے یا فیوریٹ کام کیا تھا تو انہوں نے جواب دیا سوچنا اور عبرت حاصل کرنا یعنی غور و فکر ان کی زندگی کا یہ صحابہ ہیں یعنی صحابہ کی زندگیوں میں کس قدر عقل کا استعمال ہے پھر اسی طرح حضرت ابو زر کی وفات کے بعد ایک شخص بسرہ سے مدینہ آیا اور ان کی اہلیہ سے ملا اور کہا کہ میں ابو زر کی عبادت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کہا ان کی بہترین عبادت غور و فکر تھا دن کا اکثر حصہ ان کا غور و فکر میں گزرتا تھا کیونکہ غور و فکر ہی انسان کو جانور کی سطح سے اوپر اٹھاتا ہے اور اگر انسان ہر وقت صرف کھانے میں وہ غور و فکر کرتا رہے یا صرف انسانی مادی ضروریات جو ہیں انہیں کہ اندر ہی اپنی اکل اور اپنے ساری سوچ سمجھ کو غرق رکھے اور غم ہی کھاتا رہے کہ یہ کام نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا تو پھر انسان بلند مقاصد کے لیے نہیں سوچ سکتا تو یہ ہم سب کے لیے لازم ہیں وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ